اسلام علیکم تو دوستوں باسط علی جو کہ اکثری بابر عظم کے کبھی حق میں بھی بولتے ہیں اور کبھی حق کے علاوہ کبھی وہ یہ نہیں کرتے کہ بابر پہ تنقید کرتے ہیں یا کوئی اجنڈا چلاتے ہیں وہ نا بابر کی بھلائی کے لیے اکثری ہی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں اور اس دفعہ انہوں نے نا کہا ہے کہ یار جو ہی پاکستان نے بنگلہ دیس سیریز کھیلنی ہیں ویسٹر انڈیس سیریز کھیلنی ہیں اس کے بعد جو انگلینڈ سیریز کھیلنی ہیں اس کے علاوہ جو کہ ساؤتھ ایفریقہ کے ساتھ ساؤتھ ایفریقہ کے اندر کھیلنی ہیں تو باسط علی کا کہنا ہے کہ بابر عظم نہ سو ماریں گے اور وہ سو تقریباً ایک دو تین یا چار نہیں ہوں گے وہ تقریباً پانچ سو ہوں گے مطلب کہ اٹھارہ ایننگز اور پانچ سو اور یہ ٹیسٹ کی میں بات کر رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید چھے بھی مار لے تو بڑی مزید کی چیز ہو جائے گی لیکن باسط علی نے تھوڑا سا نورنل رکھا ہے اور انہوں نے بولا کہ بابر عظم اس ٹیسٹ سیزن کے اندر پانچ سو مارنے والے ہیں پاکستان کی طرف سے اور میں یہ کہتا ہوں کمال ہو جائے گا کیونکہ جو بابر نے اپنی لاسٹ نائن اننگز کھیلی ہیں اس کے اندر بابر کا صرف ہائی سکور فورٹی ون تھا ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے اندر وہ ایک الگ بات ہے اس بندے کی اوورال ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے اندر سب سے زیادہ رنز بنانے والا یہ بیٹسمن ہے پچیسو سے زیادہ رنز ہیں سکسٹی پلاس ایوریج ہے کسی بھی بیٹسمن کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے اندر اس طرح ہے ہی نہیں ایوریج ہو رہے رنز تو آپ دیکھ سکتے ہو وہ بندہ ابھی نہیں مار رہا تھا پچھلے سال لیکن پھر بھی وہ اس طرح کا سٹینڈ ہو رہا تھا پتہ نہیں اس کے اندر کیا وہ جادو جادو چلا رہتا ہے بابر بھی یہ مجھے نہیں سمجھ رہاتی بابر بھائی کی وہ کرتے کے ہیں لیکن یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو پتا دوں یہ سٹیٹمنٹ بڑی بڑی ہے اور کافی اچھی پریڈکشن ہے باسی تلی کی اور نہ اگر ہو جاتے ہیں پانچ سو تو میں کہتا ہوں ایک ڈبل ہنڈرڈ آجے اس اٹھارہ اندر کے اندر کوئی ایک ڈبل ہنڈرڈ دیکھنے کو ملجے تو کمال ہو جائے گا ابھی تک کوئی ڈبل ہنڈرڈ نہیں ہے صرف وہ وان نینٹی سکس آسٹریلیا کے لاف جو کہ وہ کافی تگڑی نوک تھی یار وہ بڑی تگڑی نوک تھی لیکن ابھی بات ہو رہی ہے پاس چلا گیا فیوچر کے بارے میں بات کریں گے پریزنٹ کے بارے میں تو یار ابھی مجھے لگتا ہے کہ بابر نہ کافی دنوں سے نہیں تھے اور ٹیسٹ کے اندر اسٹریلیا ٹور کے اندر بھی اس طرح کے بلے سے رنز نہیں آئے تھے اور سریلنکا سیریز کے اندر بھی رنز نہیں آیا ابھی تک تو یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا بابر کے لیے کیونکہ اپنے گھر پہ ہو رہے ہیں اور کافی زیادہ آدھ سے زیادہ کہہ لو سولہ ایننگز تو آپ کی یہاں پر نہیں ہیں گھر پہ تو آپ کو تو تباہی پھیڑنی چاہیے آپ کو تباہی ہیں اور جب وہ لگ جے گا نا ایک طرح ٹریک پر آجے گا بنگلہ دیش کے علاو تو جو آگے ویسٹ انڈیز ہے اور آگے انگلینڈ سیریز آگے انگلینڈ ہوگی سیدھا تو بین سٹوکس بھی نہیں ہے تو میرا دل ہے کہ بابر نا پاکستان کو انگلینڈ والی سیریز جتوائے اپنے بلبوتے پہ کہ رنز ایسے ہوں ٹھوکیو لگاؤ انگلینڈ پر کے مزہ آجے اور یہ تو ایکسپیکٹ کرنا مزہ آجے